مرحب ہم یہ پینسونک ایک سینج ہے اس کا جو مادل ہے وہ ہے پینسونک کے ایکس ٹی ای ایس ایڈ ٹو فور یہ چوبیس ایکسٹنشن اور آٹ ٹرنک ہوتے ہیں اس میں تو اس کی آج میں کمپیوٹر سے پروگرامنگ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ سے پروگرامنگ بتاؤں گا تو اس کا سب سے پہلے میں آپ کو کنیکشن بتاتا ہوں تو اس کی کنیکشن جو ہے نا یہ دیکھیں یہ کیبل جو ہے نا کمپیوٹر والی دکانوں سے ملتی ہے یہ پرنٹر کے لیے یوز ہوتی ہے یویس پی پرنٹر جو ہوتا ہے اس میں تو یہ کنیکشن جو ہے نا آپ نے کرنے اس طرح ہے یہ دیکھیں ایک سینج میں بھی اس کا پورٹ ہے تو یہ جو ہے نا یہاں پہ لگا لیں یہ یہاں لگ گیا اور دوسرا جو ہے اس کا کیبل ہے یہ یہاں پہ لیپ ٹاپ میں یویس پی پورٹ پہ لگ گیا اس کے بعد آپ یہ دیکھیں جی میں نے یہ کنیک کرنے کے بعد جو ہے نا یہ لیپ ٹاپ میں نے آن کر لیا یہ دیکھیں جی ایک سینج ہم نے آن کر لیا ہے کمپیوٹر بھی آن کر لیا ہے اس پر یہ آپ سافٹر میں نے پہلے سے انسٹال کیا ہوا ہے تو یہ آئیکن جو ہے نا یہ آجاتا ہے جب آپ سافٹر انسٹال کرتے ہیں یہ آپ کو نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا یا اگر آپ کے پاس نیا ایک سینجل ہے تو اس کے ساتھ سی ڈی بھی آتی ہے تو اس کو ڈبل کلک کریں یہاں پہ جو ہے نا آپ سے انٹر پروگرامنگ کوڈ مانگتا ہے وہ ہوتا ہے ایک دو تین چار اس کے بعد آپ سے پاسورڈ مانگتا ہے تو وہ بھی ہے ایک دو تین چار تو یہ نیچ پورٹیں ہیں کس موڈیم کے طرح اپنے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے یا کس طرح وہ ہم نے یو ایس بی کے ساتھ کیا ہوا ہے تو میں اس کو یو ایس بی پی رہنے دیتا ہوں اور یہ دیکھو ہمارا ایک سینج آگیا ہے تو ایک سینج کے یہ جتنے بھی یہ ٹائم ڈیٹ ہے یہ سارا کچھ میں نے پہلے ویڈیو بنا کے وہ کیا ہوا ہے یہ کو لین کا ہے یہ بھی مینی کیا ہوا ہے آج ہم کرتے ہیں ڈیزا کا تو ڈیزا جو ہوتا ہے یہ وائنس او جی ام جو ریکارڈنگ کی ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ ہوتا ہے تو یہ ہم سب سے پہلے جو ہے نا یہ پہلا جو ہے نا پہلا اپشن جو ہے اس پہ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے او جی ام کا کر دیا اب یہ او جی ام میں ہوتا دو قسم کے ایک ہوتا ہے اے اے اور ایک ہوتا ہے آہ ویڈاوڈ اے اے اور دوسرا ہوتا ہے ویڈ اے اے یعنی اس میں جب آپ اس کو آپ آن کریں گے اپلائی کر کے اوکے کریں گے تو اس کے لیے او جی ام آپ کا آن ہو جائے گا لیکن اس او جی میں آپ کو پھر جو ریکارڈنگ کی ہوتی ہے وہ چھوٹی سی ریکارڈنگ ہوتی ہے السلام علیکم ازارے کا نام اور اس کے بعد اگر آپ کو ایکسٹنشن نمبر معلوم ہے تو ڈیل کریں ورنہ اپریٹر کا انتظار کریں شکریہ تو اتنا ہی میسیج ہوتا ہے اور وہ ایکسٹنشن نمبر ڈیل کر لیتا ہے نہیں ڈیل کرتا ہے تب بھی اپریٹر کے پاس کال اٹو شیفٹ ہو جاتی ہے تو یہ تو اس کا طریقہ میں نے بتا دیا اس کو آن کریں آن کر کے اپلائی کر کے اوکے کر دیں تو یہ خود بخود وہ اکٹے ہو جاتا ہے تو دوسرا جو ہے یہ ہے اے اے اب اے اے کا جو ہے یہ ہے ایکسٹنشن کا تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ لکھا ہوتا ہے ایک دو تین چار پانچے سات آٹھ نو تک نو تک نمبر جو ہے نا یہاں پہ آپ نے فیڈ کرنے تو یہ اس طرح آپ کلک کریں گے اس کی اوپر یہاں پہ ایکسٹنشن کی اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ ایکسٹنشن نمبر جو بھی آپ نے دینا ہے وہ کریں گے اور اوکے کریں گے یہ دیکھو ہمارا ایک ایکسٹنشن ہو گیا پھر اس کی اوپر ڈبل کلک کریں گے ایکسٹن کریں گے اور یہاں پہ جو بھی آپ کا دل کرے نمبر اس میں فیڈ کر لے اور اوکے کر لے یہ دو نمبر میں نے آپ کو ایسے تم جانے کے لیے بتا دیئے تو اب اس میں پہ یہ ہوتا ہے جب وہ ایکسٹنشن کے لیے جو آپ نے او جی میسج برنا ہوگا وہ او جی میسج بریں گے یہاں پہ یہ جو نمبر ہے یہ کسی نہ کسی کا عطا ہوگا یا پرنسپل صاحب کا ہوگا یا کسی اور کا ہوگا تو اس میں آپ ریکارڈنگ یہ کریں گے جیسے ہی وہ آہ ریکارڈنگ شروع کریں گے تو اسلام علیکم ادارے کا نام اور پھر ساتھ کہیں گے اگر آپ نے پرنسپل سے بات کرنی ہے تو ایک دبائیں آپ نے منیجر صاحب سے بات کرنی ہے تو دو دبائیں آپ نے کسی اور جو بھی ہے یہ آٹھ کے آٹھ بندے یہ آپ نے بھارنے ہوتے ہیں تو جب آپ وہ ایکسٹنش کا وائس میسج بولتا ہے نا تو جب آپ وہاں پہ ایک کہتے ہیں تو ایک آگے والا جو ہے نا ہم نے یہاں پروگرامنگ کی ہوتی ہے تب جا کے وہ رنگ اس ایکسٹنشن پہ چلا جاتا ہے وہاں پہ ہم نے ایکسٹنش کے معلومات کیلئے والان زیرو فائیب لکھا ہوتا ہے کہ جو کوئی ایک دبائے تو وہ ون زیرو فائیب پہ شیفٹ کر دے تو یہ ہو گیا او جی ام کا ایک طریقہ پھر اس کے بعد جس طرح یہ یہ دباتے دبل کلک کرتے تو یہاں پہ دیکھو ایکسٹنشن بھی آتا ہے گروپ بھی آتا ہے تو یہ گروپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر گروپ بنائے ہوئے وہ بھی میں نے اس کا اپلوڈ کیا ہوا ہے میرے اس پہ چینل پہ ہے کہ گروپ کس طرح بنتے ہیں تو گروپ جو ہے نا یہ ایکسٹنشن گروپ ون گروپ ایڈ تک ہوتے ہیں تو یہ یعنی ایک نمبر نہیں اگر کوئی مطلقہ ایک ایسا ہے کہ آپ کو اس کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے پرینسپل سے بات کرنی ہے تو ایک دبائیں منیجر سے بات کرنی ہے تو دو دبائیں تو یہ گروپ میں بھی اگر کوئی ہیں تو آپ کا وہ جو سٹاف ہوتا ہے کلریکل سٹاف ہوتا ہے اس میں کافی سارے بندے ہوتے ہیں دو تین نمبر ہوتے ہیں تو وہ دو تین نمبر جو ہے نا آپ ایک ہی گروپ میں ڈال دے تو اس کے بعد جب وہ دبائے گا یہ ہم نے تین نمبر پہ کیا ہوئے نا تو تین نمبر جب وہ تین نمبر دبائے گا تو وہ کلریکل جو دفتر ہے اس میں جو دو تین نمبر ہیں تو ان میں سے جو بھی فارغ ہوگا اس پہ کال چلی جائے گی یہ ضروری نہیں کہ وہ ایک نمبر ہو وہاں پہ تین نمبر بھی ہو سکتے ہیں تو یہ گروپ ون جو ہے نا یہ آپ سیلیکٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ کریں گے تو یہ دیکھو نیچے لکھا ہوا گیا ایکسٹنشن گروپ کو ون ٹھیک ہو گیا تو یہ ایکسٹنشن گروپ ون پہ جائے گی کال جب یہ تین کرے گا تو چار جو ہے نا چار کو چار کو اگر ایکسٹنشن کوئی اور دینے تو چار کو میں کوئی اور ایکسٹنشن یور کے چوب بھی اس لے دیتا ہوںdır اب دیکھیں آپ Our 105 جب ایک کال ایک دبائے گاא 105 کال جائے گی ثورپ ہون ٹھیک بھی کال جائے گی اور Eva ڈٹری دبائے گا تو یہ پر رکھ dont وہ ہے یہ ون ون ضروری نہیں گروپ Two بھی ہو سکتا ہے تری بھی ہو سکتا ہے تو ہم ون کر دیا ہے تو یہ جو اینا فور دبائے گا تو یہ ون ٹو فور پہ کال جائے گی ون ٹو فور جس کا بھی ہے اپنے نام اس کا یہاں آہ وائس میسیج میں بڑا ہوگا تو اس کے بعد جو اینا یہ آتا ہے یہ سٹنگ آتی ہے اس کی یہ دیچے جو لکھا ہوا ہے بیزا اے اے ویڈ ٹیم تو ویڈ ٹیم جو ہے جو اس کا ہے آہ ڈیپارنٹ میں بلکی کی رہتا ہے اگر چینج کرنا ہوا تو اس کا ٹیم تھوڑا بڑا سکتے ہیں اور بھی اگر یہ ٹو شیٹ جو ہے یہ بہتر ہے کھیک ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں تو یہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم کریں گے اپلائی اور کر لیں گے اوکی تو یہ ہو گیا ہمارا آپ سے رہتا ہے یہ سٹنگ تو سٹنگ میں یہ ٹیمنگ ہوتی ہے ساری اور تو ایسے کوئی چیز نہیں ہے تو اس میں کوئی چینجنگ کرنی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اور اسی طرح ہی اس کو اوکی کرنی ہے یہ تیسرا جو آپشن ہے یہ ضرور بھی ہے یہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے اس آپشن میں یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ایکسٹنشن ہیں یہ اگر سارے کے سارے ٹھک ہوئے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد سے جو بھی کال کرتا ہے تو وہ دریکٹ جو ہے نا کسی بھی نمبر پہ کال کر سکتا ہے وہ نمبر ڈیل کر کے ڈیل کر سکتا ہے لیکن اس میں یہ فیسلٹی ہے یہاں پہ کہ کوئی سینئر بندہ ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کوئی بھی ڈریکٹ بار سے کال نہ کرے تو اس کا یہ ٹیک ختم کر دیں سینئر ایک ہے یا دو ہیں یا تین بھی ہیں جتنے بھی ہیں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی کال ڈریکٹ نہ کرے ان کا جو ہے یہ ٹیک ہے یہ آپ ختم کر لیں ایک دفعہ کلیک سے یہ ختم ہوتا ہے دوسری دفعہ سے آنے ہو جاتا ہے تو یہ ختم کر کے بس صرف اتنا ہی کرنا ہے تو اس کے بعد آپ اپلائی کریں اور اوکے کر دیں تو یہ ڈیزہ او جی ایم اس کی ریکارڈنگ اور اس کو پلے کرنے کا طریقہ میں نے ایکٹریویٹ کرنے کا طریقہ میں نے بتا دیا آپ کو تو انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو کوئی آپ سے نہ ہوتا ہو تو ان بکس میں آپ لیک دیا کریں تو انشاءاللہ میں آپ کو گائٹ کروں گا اور آپ کو ویڈیو کا بتاؤں گا کہ یہ والی ویڈیو لینک بتاؤں گا آپ کو کہ یہ لینک جو ہے نا اس پہ آپ جائیں اس میں آپ کا حل موجود ہے تو میں نے بہت سارے ویڈیو بنائی ہیں پینسونک ایکسینج کے بہت بڑی سا فیر ہوتی ہے یہ ایک ویڈیو میں تو ختم نہیں ہوتی ہے اس میں بہت ساری ویڈیو بنانی پڑتی ہے تو اس لیے جو ہے نا آپ کو مشرح لے سکتے ہیں تو انشاءاللہ اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں اللہ حافظ